انیس جون دوہسار چوبیس کو ہیلیکوپٹر حادثے میں شہید ہونے والے ایرانی صدر ابراہیم ریسی آخر کون تھے دوستو آپ چانتے ہیں انیس جون دوہسار چوبیس کو ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی ہیلیکوپٹر حادثے میں موت ہو گئی جس کے بعد ابراہیم ریسی کی موت پر پورا ایران اور امت مسلمہ سوگوار ہیں ایرانی صدر ابراہیم ریسی کون تھے وہ کہاں پر اور کب پیدا ہوئے کہاں پر وہ رہتے تھے انہوں نے پولٹیکس میں قدم رکب رکھا ان کی فیملی ہاؤس ایڈکیشن کولیفیکیشن کار کلیکشن اور مسید پاتھیں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں دوستو ابراہیم ریسی ایرانی صدر تھے جو انیس جون دوہسار چوبیس کو ہیلیکوپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے آخر یہ حادثہ کیسے اور کیوں پیش آیا ابراہیم ریسی جو کہ آنے والے وقت میں امت مسلمہ کے ایک عظیم لیڈر بننے والے تھے ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو ایند تک ووچ کیجئے گا اور اپنی رائے کمیٹ میں لازمی لیجئے گا تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی ایرانی صدر ابراہیم ریسی 1963 کو ایران کے شہر مسحد میں پیدا ہوئے جس کے بعد انیس جون دوہسار چوبیس میں ہیلیکوپٹر حادثے میں شہید ہو گئے دوہسار چوبیس کے اکورڈنگ ایرانی صدر ابراہیم ریسی تقریبا 63 سال کے ہو چکے تھے ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی دو بیٹیاں ہیں اور ان کی بیوی ہیں ایرانی صدر ابراہیم ریسی کے کریئر کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد حفظ قرآن کیا دوہسار پندرہ میں ابراہیم ریسی نے پولٹکس میں قدم رکھا جس کے بعد وہ کامیاب ہوتے گئے اور دوہسار اکیس میں ابراہیم ریسی ایران کے صدر مقرر کیے گئے ابراہیم ریسی نے اپنی دور حکومت میں ایرانی عوام کے لیے بے شمار خدمات سرانچام دی اور اپنے ملک کو انٹرنیشن سطح پر ایک الگ ہی پہچان دلوائی ابراہیم ریسی ایران کے وہ صدر تھے جنہوں نے ہمیشہ ایران کی عوام کا سوچا اور اپنی ملک کے لیے بے شمار خدمات سرانچام دی لیکن دوہسار چوبیس ان کے لیے اچھا ثابت نہ رہا اور انیس جون دوہسار چوبیس کو وہ اس جہانے فانی سے کوچ کر گئے ابراہیم ریسی کی موت پر نہ صرف ایرانی عوام بھلکہ پوری امت مسلمہ سوک بار ہے ابراہیم ریسی امت مسلمہ کے ایک عظیم لیڈر بن چکے تھے دوستو ابراہیم ریسی جو کہ احران کے پی ایم کے گھر میں رہتے تھے جو کہ ایک علشان گھر تھا اس کے علاوہ ان کے پاس مہنگی ترین گاڑیاں تھی دوہسار چوبیس میں ان کی نیٹ ورد تقریباً تیس کروڑ روپے تھی دوستو ابراہیم ریسی امت مسلمہ کے عظیم لیڈر جو کہ اس وقت اس جہانے فانی سے کوچ کر گئے ہیں ابراہیم ریسی کے پاس ان کا ایک ذاتی ہیلیکوپٹر بھی تھا جو کہ ہیلیکوپٹر گریش ہو چکا ہے اور ان کی موت بھی ہو چکی ہے انیس جون دوہسار چوبیس میں ابراہیم ریسی کی موت ہوئی آپ تمام دوست ابراہیم ریسی کے لیے دعائے مغفرت کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنے چھئے گا